الحمدللہ سورة البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورة البقرہ کا بتیس میں رقوع انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اور آیت نمبر 243 سے 243 سورة البقرہ آیت نمبر 243 سے مطالعہ شروع کریں اللہ موتو ثم احياهم ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل اللہ معلموا ان اللہ سميع عليم من دا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وَإِلَيْهِ تُرُجَعُون صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم ربش رح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین سورة البقرہ کا بتیس میں رقوع شروع کر رہے ہیں پچھلے چار رقوع میں خاندانی زندگی کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا ہوئیں اب قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کے ایک دو واقعات کا ذکر کر کے صحابہ اکرام جو مدینہ شریف میں اب موجود ہیں اور آگے بدر کا میدان کچھ ہی عرصے میں سجنے والا ہے دوہجری رمضان المبارک میں اس کے لیے ذہنن ان کو تیار کیا جا رہا ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو تیاریس کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے در سے وہم علوفن اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت وہ نکلے تھے موت کے در سے یہ متعین کوئی واقعہ نہیں ہے ایک سے زیادہ آرہ نقل کی گئی ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن پر قتال کا حکم لاغو اور لازم کیا گیا مگر وہ قتال سے جی چورا کر بھاگے اللہ تعالی نے ان کو موت دے دی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم قتال سے جی چورا کر کیا زندہ رہ لوگے موت تو پھر بھی تمہیں آہی جائے گی فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں فرمایا کہ تم مر جاؤ ثم احیاہم پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا سورة البقرہ میں کئی واقعات ہیں کہ مردہ کرنے کے بعد زندگی عطا کیے جانے کا ذکر ہے اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ مْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهُ اور جنگ کرو اللہ کی رحمے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضَعَافًا كَثِيرًا پھر وہ اللہ اسے کئی گناہ زیادہ بڑھا دے قرض حسن یہ بڑی پیاری اسطلہ ہے قرآن کی ایک تو وہ ہے جو ہم اگر کبھی کسی کو دیتے چلو بھے جب ہو واپس کر دینا ٹھیک ہے وہ بھی نیکی کا عمل ہے لیکن قرآن کی اسطلہ میں قرض حسن کیا ہے وہ مال جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس کی دین کی دعوت کیلئے اس کی دین کی نشر و عشاد کیلئے اس کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کیلئے خرچ کیا جائے اللہ اپنے ذمہ اس کو قرض قرار دیتے اللہ کی شانِ کریمی اور صرف قرض ہی قرار نہیں دیتا اللہ کہتا ہے بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا ہے تو اللہ کا دیا ہوا قبول کر لے تو اس کی نعمت مگر وہ کہتا ہے بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا حسن میں کیا بات ہے حلال سے دیا جائے اور دوسرا حسن ہونا چاہیے یعنی اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے آج بھی دین دین کے تقاضے ہمارے سامنے اور بظاہر بہرحال آج دین مغلوبیت کے دور سے گزر رہا ہے ایسے میں خرچ کرنے لگانے کے مواقع بہت ہیں اللہ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے کی توفیق دے آگے انشاءاللہ البقرہ رکو نمبر چھتیس اور سیتیس میں انفاق فی سبیر اللہ کا موضوع بہت تفصیل سے آئے گا واللہ یقبط و یبسط اور اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور کشارگی بھی عطا فرماتا ہے کس کو زیادہ کس کو کم دینا اس کی حکمت کے مطابق وہ فیصلے فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی اللہ سبحان و تعالیٰ کے طرف تم لوٹائے جاؤگے اگلا جو اب بیان ہے یہ تفصیل سے ہے طالوت اور جالوت کا واقعہ نام تو آپ جو سن رکھے ہوں گے موسیٰ رہ السلام کا دور تھا اور وقت آیا کہ اللہ کے رہمے جنگ کرو قوم نے ساپ انکار کر دیا اور کہا سورہ المائدہ آیت چھبیس میں ہے فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَوْتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَعِدُونَ موسیٰ آپ جائیے آپ کر رب جا کے قتال کیج ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے اس کے بعد ان پر زمین میں بھٹکنا مقرر کر دیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے چالیس سال تک ان کو سہرہ میں بھٹکنے پر مجبور کر ڈالا وہ وقت گزر گیا اگلی ایک نسل آئی اور اس کے اندر ایک جذبہ بیدا ہوا کہ ہمیں آزادی ملے ہم کسی خطے کو حاصل کریں اور وہاں جا کر پھر وہ اپنی زندگی صحیح طریقے پر بسر کریں اب یہ دور موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد کا ہے اور اس وقت لوگوں نے اس وقت کے موجود نبی سموئیل شیموئیل انگلیش میں کہا جائے گا سموئیل نبی سے درخواست کی کہ کسی کو بادشاہ سے پہ سالار ہم پر مقرر کر دیں یہ پس منظر اس واقعے کا پھر اسی میں قتال سے جی چورانے والوں کا ذکر بھی آئے گا اور اخلاص کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کا ذکر بھی آئے گا اور ایک چھوٹی جماعت مگر وہ ایمان والوں کی ہو اس کے لئے اللہ کی مدد کا ذکر بھی آئے گا اور یہ واقعہ بیان کر کے صحابہ اکرام کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اب بدر کا میدان سجنے والا ہے تو تم اس کے لئے تیاری کرو اس پس منظر میں اب یہ واقعہ ہے ارشاد ہوا کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے ارز کی کہ ہمارے لئے بادشاہ مقرر کر دیں نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور تم جنگ نہ کرو کہنے لگے کہ ہمیں ایسا کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا حالانکہ ہمیں تو نکال دیا گیا ہمارے گھروں اور ہماری آل اولاد سے پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے پس منظر تو بنی اسرائیل کے واقعے کا صحابہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کی فرضیت اب آئے گی اس کے لئے ڈٹنا ہے اور جمنے کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے وہ بولے کیسے ہم پر اس کی بادشاہ ہو سکتی ہے ہم تو اس سے زیادہ بادشاہ کی حق دار ہیں یہ وہ تھے جو مادہ پرست لوگ تھے جو یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس گھاڑیاں زیادہ ہیں جہو حشمت زیادہ ہیں اور مال و دولت کی فراوانی ہیں وہ اسی پر لوگوں کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہنے لگے یہ تعلوت یہ تو غریب آدمی ہے خیر وہ بڑے جان طاقتور بھی تھے صاحب علم بھی آگے ذکر آ رہا ہے مگر دنیا پرستوں نے یہ دیکھا کہ مال کی فراوانی نہیں ہے تو یہ بادشاہ پر کیسے مقرر ہو سکتا ہے بادشاہ کی حق دار تو ہم ہیں کہنے لگے وہ لوگ وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ اور اسے تو مال میں سے وہ سعق بھی نہیں دی گئی برال طبقین ہے جن کی وہ انہی میارات پر لوگوں کو پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر تیرہ میں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نگاہوں میں تم میں سسے بڑھ کر عزت والا کون ہے جو سسے بڑھ کر اللہ سبحانو تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں آگے اللہ کا فرمان آگے نبی علیہ السلام فرمارے وہ جو سموئی النبی تھے انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے یعنی تعلور کو تم پر چن لیا ہے وَزَادَهُ بَسْطَن فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور اسے زیادہ وسعد دی ہے علم اور جسم میں بھی بڑے طاقتور بھی تھے اور صاحب علمی تھے یہ ہے جس پر اللہ نے اس کو چنا ہے اور تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہ دی ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَعُ اور اللہ اپنا ملک یعنی اپنی بادشاہد میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ بہت وسط والا علم رکھنے والا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِنْ رَبِّكُم وہ چیزیں ہوں گی جو آلِ موسیٰ اور آلِ حارون نے چھوڑی تھی یہ ان کی بڑی مقدس چیزیں تھی برکت والی چیزیں تھی جو ایک کافر مشرق قوم کے ہاتھ لگ گئی تھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جب ان پر زوال کا معاملہ آیا ہوگا اب نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا اور اس تابوت کا آنا اس تعلوت کے اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی علامت ہوگی وہ تابوت کیسے آئے گا تحملہ الملائکہ اس سے فرشتے اٹھا لائیں گے ہوا یہ ہے کہ اس سامنے والی مشرق قوم کے اندر کوئی وبا پھیل گئی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ انہیں تابوت ان کا چھین لیا کوئی اس کی وجہ سے کوئی نہوست کا معاملہ انہوں نے کسی بیلگاڑی پر ہانک دیا انہوں نے اپنے تہین تو ہانک دیا اللہ کا کلام کہتا ہے کہ فرشتے اس کو ہانک کر ادھر چلا کر ادھر لے آئے ہیں اور یہ تابوت ان کے پاس آ گیا میں بہت مختصر اس کرو ہوں اس لئے کہ بہرحال اس وقت دورت ہے جو میں قرآن میں کیونکہ راتیں بھی گرمی کی ہیں تو وقت ہمارے پاس مختصر ہے بس شوقی پیدا ہو کہ اب ہم خود بھی قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر تفصیلات اور ہمارے سامنے آئیں گی تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے یہ ہے تعلوت نیک بادشاہ سامنے ہے مشرق بادشاہ جالوت ابھی اس کے لشکر سے ہونے والا ہے مقابلہ تو یہ اپنی فوج اپنے لوگوں کا مورال دیکھیں گے کس قدر تربیت یافتہ ہے تو تعلوت نے کہا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے بس جس نے اس سے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں پیاسو لگے گی نہر کا پانی بھی سامنے ہوگا مگر میرا تقاضی یہ ہے تم سے کہ تم پانی نہ پینا اور جس نے اس سے نہ چکھا پانی بے شک وہ مجھ سے ہے سوائے اس کے کہ جو اپنے ہاں سے ایک چلو بھر لے ایک چلو اگر بھر لے تھوڑا سا تچلو ٹھی مگر سیر ہو کر خوب پینا یہ میرے حکم کی خلاف ورزی کا معاملہ ہوگا اصل ایک نقطہ کیا ہے یہ ڈسپلن کو دیکھ رہے ہیں کہ میری بات بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے ایک ذرا سے پانی کے معاملے کے اندر بہ گئے تو جب میدان سجے گا تو کون کھڑا رہے گا بھائی تو پہلے سے اپنی لشکر کی اس ٹرینڈ کو مرال کو اور ان کی تربیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں اس کو چیک کر رہے ہیں ہوا کیا پھر چند ایک کے سوا ان سب نے پانی پی لیا اکثریت ان میں سے پانی پی لیا یعنی سیر ہو کر پس جب وہ یعنی تعلوت اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہوئے نہر پار کر کے جانا تھا نہر بھی آنی تھی راستے میں انہوں نے کہا کہ آج ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلیں کی اب نکتہ ایک کیا ہے پانی تو ویسے آبِ حیات ہے نا زندگی کا آغاز بھی اسی سے زندگی کا تسلسل بھی اسی سے ہم مومن اللہ کے خاطر پانی کو بھی چھوڑ دیتا ہے روزے کی حالت میں ایک تو یہ بات ہوئی ادھر کیا تھا پانی تو فرحت بخشتا ہے آپ بھی کوئی توانائی دیتا ہے سپین دیتا ہے زندگی کے برقرار رکھنے کے لئے ضروری مگر جب یہی پانی اپنے امیر کی نافرمانی میں پیا جب یہی پانی اپنے امیر کی نافرمانی میں پیا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہمت جواب دے گئی یہ ہے ڈسپلن کی احمیت یہ ہے ایک نظم جماعت کا معاملہ یہ ہے اپنے امیر کی سننا اور اس کی اطاعت کرنے کی احمیت کا بیان جو اس واقعے سے بھی قرآن میں سامنے آتا ہے اور وہ لوگ کے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آگئی ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے اگر یہ بہت بڑی تعداد ہماری حمد ہار گئی تو کیا ہوا جو ایمان والے تھے ثابت خدمی کا جنہوں نے مظاہرہ کیا اپنے امیر کی بھی بات مانی سیر ہو کر پانی نہ پیا اور اللہ کے ماننے والے اور آخرت کے طلبگار بھی تھے جن کا توقل اللہ کی ذات پر تھا انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں کہیں مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آگئی ابھی کچھ دنوں بعد بدر کا میدان سجے گا تین سو تیرہ ایک ہزار کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کی تیاری کرے جا رہی ہے تم اپنی تعداد کے کم ہونے کی فکر نہ کرنا اگر تم ثابت قدم ہو تم واقعاتاً ایمان والے ہو تو اللہ کے حکم سے تمہیں ہی فتح ملے گی واللہم عصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب جالوت اور اس کے نشکر کے آمنے سامنے ہوئے قَالُوا تو اِن ایمان والوں نے یوں دعا کی رَبَّنَا اے ہمارے رب اَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرَا ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے وَثَبِتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما یعنی جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ ہوتے ہیں ایمان والے محنت کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں جو بھی اویلیبر ریسورسز ہوتی ہیں وہ فرہم بھی کرتے ہیں مگر ان کی نگاہ اپنے اسباب اور تیاری و قوتیں بازو پر نہیں ہوتی ان کی نگاہ رب العالمین پر ہوتی جو کہ مسبب الاسباب ہے اسی سے دعائیں ہو رہی ہیں وَنُصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں فَحَزَّمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پھر ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی یعنی تالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی نیک کون تھا ان میں سے تالوت تالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی اور جالوت قتل بھی ہوا کس کے ہاتھوں دعوت علیہ السلام کے ہاتھوں فرمایا وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَا اور دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا یہ ایک نوجوان تھے ابھی یہ ابھی نوجوان ہیں لیکن بہرحال یہ بھی اس لشکر میں آگئے اور یہ جو جالوت تھا وہ پورا لوہے کے اندر جیسے آج تو کہے نا بلڈ پروف جیکٹس ہیں یہ ہیں وہ ہیں وہ پورا غرق آہن لوہے کے اندر پورا غرق آیا چلا آیا چلا آ رہا تھا اور اس کی آنکھ کھلیوی تھی انہوں نے اپنی رسی کے نڈال کو جو ہے وہ پتھر تین گھمائے اس کی آنکھ میں سے نکلے اس کے پھار دی اس کے چہرے کو اور پورا اس کو حلاک کر ڈالا یہ قتل کیا ہے دعوت نے علیہ السلام نے کس کو جالوت کو اس کے بعد لعوت علیہ السلام کو آگے حکمرانی بھی عطا ہوئی اس کی طرح بھی اشارہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِّمَّا يَشَاءَ اور اللہ نے ان کو باشاعت اتا فرمائی اور حکمت اتا فرمائی اور جو چاہا انہیں سکھایا وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعَضَهُمْ بِمَعْدِمْ اور اگر اللہ نہ ہٹاتا باز لوگوں کو باز لوگوں کے ذریعے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ تو زمین ضرور فساد کا شکار ہو جاتی وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تمام جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے بڑا اہم نقطہ یہ قتال کی اجازت اللہ نے کیوں دی ہے ہر دور میں محاورتن بھی ہمارے کہا جاتا ہے ہر دور کے فیرون کے لیے اللہ کسی موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ظالموں اور جابروں کا قلعہ قمع کیا جائے آج دنیا کی سوکال بہترین ممالک جن کی تہذیب پر ہمارے بھی کچھ لوگوں کو بڑا ناز ہے جن کی ٹکنالوجی آسمان کو پہنچی رہی ہے مگر ان کی ٹکنالوجی کا بدترین استعمال کبھی ہمیں عراق میں ملتا ہے کبھی ہمیں افغانستان میں تیس لاکھ تو انہوں نے یہاں شہید کر ڈالیں بیس بچیس لاکھ سے زیادہ اپاہش کر ڈالیں اقوام متحدوں کا اپنی لانڈی بنا کر رکھا ہوا ہے کنیز بنا کر رکھا ہوا ہے اسرائیل ظلم و ستم کا بربریت کا ہر دوسرے دن مظاہرہ کرے اس کے بارے میں کچھ کہنے کو تیار نہیں اور دنیا جہاں کے مسلمانوں کا خون سستہ جہاں وہ سستہ ہے اگر ان ظالموں کو جھوٹے بہانے بنا کر کبھی ویپنس آب ماس ڈسیکشن کوئی ثبوت پیش کیا آج تک کبھی ٹوین ٹاور کا بہانہ بنا کر اسامہ بن لادن پر لادن پر جو ہے الزام تراشی کر کے انویجن کی افغانستان میں کوئی ثبوت دیا آج تک مشرف کے کان میں میں نے بتا دیا تھا کہا تھا بش نے کوئی ثبوت ہے دنیا کے پاس یہ ست سے بڑے ٹیررسٹ ہیں اگر ان ظالموں کو دنیا چھوٹ دیتی ہے ظلم اور بربیت کرنے کے لیے تو میرا اور آپ کا رب ظالموں کا ظلم روکنے کے لیے قتال کی اجازت دیتا ہے سمپل از دائٹ اگر ظلم کرنے کے لیے ظالموں کو چھوٹ ملی دی ہے اور یہ بہانے بنا کر مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں تو اللہ کا کلام ایمان والوں کو ظالموں کا ظلم روکنے جابروں کا جبر ختم کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اللہ کی زمین پر اس کا دین بھی غالب اور قائم ہو اور مخلوقِ خدا کو ظالموں اور جابروں کے ظلم و ستم سے وہ نجات ملے یہ اللہ فرما رہا ہے اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا تو زمین فساد ہی فساد کی آماجگاہ بن جاتی لیکن اللہ فضل فرمان دے والا جہان والوں پر اسی کے فضل و قرم کی نتیجہ ہے کہ شرائط کے ساتھ جب تقاضہ ہو تو اس نے جنگ کی اجادت کیا اس کا حکم بھی دیا ہے تلک آیات اللہ نتلوح علیک بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تلاوت کرتے اے نبی علیہ السلام آپ پر حق کے ساتھ یعنی ما مقصد طور پر وَإِمْنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شکاب ضرور رسولوں میں سے ہیں تیسرے پارے کا آغاز الحمدللہ تلک رسول فضلنا بعضہم علا بعض یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سباس کو بات پر فضیرت عطا فرمائی ہے دو باتیں ہیں ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا یہ تو حرام ہے غلط ہے کسی ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اسی لئے ایمان والے کیا کہتے ہیں البقرہ کے آخر میں پڑھیں گے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے فرق نہیں کیا جائے گا لیکن فضیلت ثابت ہے خود اللہ کے فرما رہا ہے مِنْهُمَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ان میں سباس سے اللہ نے کلام کیا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے طور پر وَرَفَا بَعَضَهُمْ دَرَجَات اور ان میں سباس کے دراجات کو اللہ نے بلند فرمایا ابراہیم کو خلیل اللہ بھی قرار دیا علیہ السلام وَآَتَيْنَ عِيْسَ وَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَا اور ہم نے مریم سلام علیہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی عطا کی وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی تو انبیاء کے درمیان فضیلت ثابت ہے سب سے بڑھ کر فضیلت امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہے لیکن تفریق کرنا اس سے منع کیا گیا ہے وہ تو جائز ہی نہیں ہے یعنی کوئی تفرق کر دے ایک کو بھی نہ مانی تو اس کا اسلامی معتبر نہیں ہوگا اگلی آیت کو بہت توجہ سے سنیے گا یہ قرآن حکیم میں اللہ کا قانونِ ہدایت جا بجا بیان ہوا ہے اس کا حاصل یہ ہے اللہ نے انسان کو نیکی بدی دونوں کا شعور دیا سورہ شمس آیت نمبر آٹھ میں ہے اللہ نے انسان کو چھوٹ دی چاہو تو شکر گدار بنو چاہو تو ناشکرے بنو سورہ دہر کی آیت نمبر دو اور تین میں ذکر آتا ہے اللہ یہ بھی فرما دا ہے کہ جو ہدایت کی طلب رکھے گا اس کو ہدایت دیں گے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں یہ بات آتی ہے اور اللہ یہ بھی فرما دا ہے جو خود ٹیڑا ہونا چاہے گا تو اس کو ہم ٹیڑا ہی کر دیں گے سورہ صف آیت نمبر پانچ میں یہ بات آتی ہے یہ اللہ کا قانونِ ہدایت جا بجا بیان ہوا کبھی اس کا ایک حصہ بیان ہوتا ہے کبھی اس کا دوسرا حصہ بیان ہوتا ہے تو کبھی کنفیوزن ہو جاتی ہے تو یہ پورے تمام مقامات کو سامنے رکھیں تو پوری بات واضح طور پر سامنے آ جائے گی انشاءاللہ یہاں ایک حصہ ہے اس کا فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَنَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں وَلَا كِنِ اخْتَلَفُوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا اب اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے اب اس کا لوگ کیا غلط مفہوم لے سکتے سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفہوم نہیں ہے اللہ زبردستی کسی کو نہیں روکتا اللہ نے بات واضح کی ہے پرمبروں کے ذریعے جو چاہے قبول کرے جو چاہے رد کر دیں اب جو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا تو اب جنہوں نے خود ہی لڑنا چاہا جنگے کرنا چاہیے فساد مچانا چاہا تو اللہ نے چھوٹ دی ہے اصل میں تو آخرت ہے دار الجزا بدلہ وہاں ہے اصل دنیا دار العمل ہے جو چاہو سو کرو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَر پھر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَّا قُوْ تَتَلُوْ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ بہا ہم نہ لڑتے لیکن وَلَا كِمْنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس نے بندوں کو امتحان کے لئے بنایا پیدا کیا آزادی دی ہے عمل کی نیکی بردی کا شعور دیا جس طرح جو چلنا چاہے گا اسی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اس کو چلا دے گا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَحْيِمَانْ وَالُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَّقْنَاكُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمْ خرش کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی سفارش نفع دے گی قرآن جھوٹے سفارش حق سفارت تو ثابت ہے ابھی آگے ذکر بھی آئے گا آیت الکرسی آیا چاہتی ہے انشاءاللہ تعالی پہلی بات کیا ہے ایمان والوں سے خطاب ہے کیا کرو جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرش کرو رزق صرف روپے پیسے کا نام نہیں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی جو صلاحیتیں عطا فرمائی جو ایکسپیٹیز عطا فرمائی ہے اس سب کو کھپانے کی بات ہو رہی اللہ کی رحم لگانا ان صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوقی خدمت کے لیے لگانا ان صلاحیتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی دین کی نشر و اشعاط اور اس کے کلمی کی سر بلندی کے لیے لگانا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائیں قیامت جب نہ خلید و فرور کام آئے گی نہ کوئی دوسری کام آئے گی نہ کوئی سفارش نفع دے گی وَلْكَافِرُونَهُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر ہی ظالم ہیں عجیب آیت ہے آیت کے شروع میں ہے یَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آیت کے اختتام پر ہے کافر ہی ظالم ہیں کیا مطلب حکم کے بعد کفر کا لفظ آئے تو مطلب ہوتا ہے حکم پر عمل نہ کرنا ایسی کئی مثالیں قرآن میں سورہ علی مرحان آیت ستانوے میں حج کے بارے میں بھی ہے کہ جو اس ستاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا عملا اللہ اکبر عملا کلمہ تو پڑھتا ہوگا مسلمان ہیں عملا کفر کر رہا ہے یہاں یہ آیت کیا بتا رہی ایمان والوں سے خطاب آیت کے شروع میں اور آخر میں فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے آج محلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری نہیں کر رہے وہ عملا کیا کر رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ مجھے اور آپ کو اس عملی کفر سے بچائے اور اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا پکا یقین اور محلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ہے آیت القرصی چہتی طویل آیت وہ جو پانچ نگینے پانچ طویل آیات کا ذکر ہوا تھا یہ چہتی آیت آگئی ہے آیت القرصی حدیث شریف کے مطابق سورہ الب معاف کیجے گا بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ قرآن حکیم کے عظیم ترین آیت ہے اور ترمیزی شریف کی روایت کے مطابق جو ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کا اعتمام کرے اس کے جنت میں داخلے میں صرف موت ہی رکاوٹ ہوگی اللہ اکبر تو سلام پھیر کر جو بھاگتے ہیں نا ہم لوگ یہ اچھی بات نہیں کبھی کوئی ارجنسی ہو فوری کوئی مسئلہ ہے تو بات الگ ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لیکن بیٹھنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس میں آیت القرصی بھی ہے سورت الفلق بھی ہے سورت الناس بھی ہے تصمیح فاطمہ بھی ہے دیگر اذکار بھی ہیں جو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے سکھا ہے البتہ اس کے بارے میں کیا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد ساتھ آیت القرصی کی تلاوت کرے اس کے جنت میں داخلے میں سری موت ہی کی رکاوٹ ہوگی ایک آیت ہے دس جملے ہیں اور توہید باری تعالی کا بہت بڑا خزانہ ذات و صفات باری تعالی کا بہت ہی جامع بیان اللہ لا الہ الا ہو اللہ اس کی سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم وہ زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا ہے ہر ایک کی زندگی اس کے ازن سے ہے ہر ایک کی بقا اس کے ازن سے ہے لا تَعْخُذُهُ سِّنتُمْ وَلَا نَوْمْ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دینے والے نصارہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا عیسیٰ علیہ السلام نے پیا عیسیٰ علیہ السلام سوئے جو سو جائے وہ معبود اور خدا اور خالق نہیں ہو سکتا نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی ہے صوفیاء نے بڑا پیارا نکتہ بیان کیا اور بڑا دل کو لگتا ہے اس کی توجہ ایک لمحے بھی تمہاری طرف سے ہٹتی نہیں اس کی نظر کرم نہ ہو تو آپ کے بیری سانس شل سکتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ تو ہم ہیں جو اس کو بھولا دیتے ہیں پتہ نہیں کتنا بھولا دیتے ہیں گیارہ مہینے بھولا کر بارہ مہینے یاد کرتے ہیں کبھی کبھی اللہ اکبر پھرہ سال اس کے کلام کو بند کر دیتے ہیں کچھ لوگ بلکہ کافی لوگ معاف کیجئے گا لا تأخذ حسنت و لا نون حسن اونگ آتی نہ نین آتی ہے یہ تو ہم ہیں جو اس سے غافل ہو جاتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و اور جو کچھ زمین میں ہے سادہ جملہ ہے انقلابی جملہ ہے ہم کہتے ہیں ہمارا ہے اللہ کہتے ہیں میرا ہے او جی قرائے کا ہے کہ انرشپ کا ہے جی دادا کچھ لے گئے ساتھ اپنے بہت سو کے والد کے انتقال ہو گئے لے گئے ہم کچھ لے جائیں گے سارا کس کا ہے اللہ کا اور کوئی دعویٰ کرے میری بادشاہد تو یہ اللہ کو چیلنج کرنے والی باد تم بندے ہو بندے بنو نمائندگی دی گئی خلافت دی گئی تمہیں اللہ ہو اتنا انقلابی جملہ ہے اور میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں میرا رب کا ہے مالک وہ ہے میں تو امین ہوں وہ اونر ہے میں کسٹوڈین ہوں اب پتہ چلا کہ اس جسم کا بھی جواب دینا ہے اس روح کا بھی جواب دینا ہے اس مال کا بھی جواب دینا ہے ان جائدادوں کا جواب دینا ہے اس اولاد کا جواب دینا ہے ان سہولیات کا جواب دینا ہے ان فیسلیٹیز کا جواب دینا ہے ثم لتسألن یوم اذن حنی النعیم لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تھوڑا سا توجہ کر کے یہ آیت القرصی ہر نماز کے بعد ہم ادا کر رہے ہوں ان کے الفاظ کیا تعلیم لے کر جائیں گے بندے بند کر جائیں گے تمہارا نہیں ہے اللہ کہتا ہے میرا ہے اور یاد رکھو تم نے اس سب کے بارے میں جواب دینا ہے من ذا اللذی يشفع عنده اللہ بیذنی کون ہے جو شفعات کر سکے اس کے حضور سوائے اس کی اجازت شفعات ہوگی لیکن اللہ کے حکم سے سورة طاہا میں آئے گا رضی اللہ قولہ جس کے لئے اللہ پسند کریں گا اور تین دفعہ قرآن میں ہے وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ ظالمین کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا درنا بھی چاہیے کہ محروم نہ ہو جائیں اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ امام الانبیاء شفعات کریں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کے بارے میں بھی ہے حجاج کے بارے میں بھی ہے وہ امید بھی رکھنی چاہیے دنیا میں سفاری شوتین میں آپ کے پاس آتا ہوں میں کہتا ہوں میرا بھتیجہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اچھا بچہ ہے تابیدار ہے آپ اس کو رکھ لیں اپنے جوگ پر کیونکہ آپ کو نہیں بتا آپ اس کو جانتے نہیں بتائی اللہ کو ایسا کچھ بتانے کی ضرورت ہے اللہ میں تجھے بتا رہا ہوں بہت اچھا ہے اللہ کو کوئی بتانے کی ضرورت ہے نہیں اللہ تو خود جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں جو کر رہے ہیں اور جو پیچھے جو کر چکے سب اللہ کے علمیں ہیں تو پھر شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کرنے کی اجازت کیوں آتا ہوگی انبیاء کو صلحہ کو نیک لوگوں کو ان کے اعزاز اور اکرام کے لئے اللہ کہہ گا تم شفاعت کرو میں فلاں کو بخش دوں گا تم شفاعت کرو یہ انبیاء کا رسل کا نیک لوگوں کا اولیاء اللہ کا صلحہ کا اعزاز ہوگا باقی ہوگی شفاعت کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس اللہ کے علم میں سے کسی شئے کا مگر جتنا وہ خود چاہے جتنا چاہے وہ عطا کرے وسیعہ کرسیہ السماواتی والارض اور اللہ کی کرسی سمائے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمین کو ایک مراد دی گئی اس کا یہ پوری کائنات پر جو اختیار ہے وہ چھایا ہوا ہے پوری کی پوری کائنات پر اصل کیفیت اللہ ہی جانتا ہے ظاہری بات ہے یہ کرسی وہ کرسی تو نہیں جس پہ یہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ کرسی اللہ کا اختیار اس پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے وَلَا يَعُدُوا حِفْضُهُمَا اور اس کو ان کے حفاظت نہیں تھکاتی یہ بھونڈے عقیدے تو تبدیل کی گئی بائبل کے ورژنز کے اندر موجود ہے He created the heavens and the earth in six days and he rested on the seventh so celebrate the Sunday استغفراللہ چھے دن میں بنایا ساتھ پہ دن اللہ نے ریس کیا تو تم بھی چھٹی مناو استغفراللہ یہ تو منمیٹ کلام ہے نا اس میں یہ حرکتیں اللہ کہتا ہے نہ نہ تخلیق کرنے سے وہ تھکا ہے نہ تدبیر کرنے سے تھکتا ہے نہ سنبھالنے سے وہ تھکتا ہے وَلَا يَعُدُوا حِفْضُهُمَا اور ان دونوں کے حفاظت اس کو تھکاتی نہیں وَهُوَ الْعَدِيِّ الْعَظِيمُ اور وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا عظمت والا ہے اگلی آیت کا ایک حصہ یہ ہمارے لبرلز کو ہمارے سیکلر مانڈٹ کو بہت یاد ہے ایک وہ بڑی جماعت جو لندن میں اور کرانچی میں بکھر گئی بڑا بیڑا غرق کیا مہاجروں کا جن لوگوں نے نراز نہ ہوئیے گا ہاں میں کرانچی میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں ابھی بھی کر رہا ہوں پہلے بھی کرتا رہا ہوں ہمارے بھی باپ دادہ حجرت کر کے آئے تھے اسلام کے خلاف کس قدر باتیں ہوئی ہیں بہتر ہم یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے یہ آیت ان لوگوں نے بھی شہر کے چورائےوں پر لگائی عربیق میں انگریزی میں اردو میں کیا لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں بھائی بالکل صحیح بات ہے قرآن کی آیت ہے کوئی ڈنائے کرے تو مسلمان نہیں لیکن مطلب کیا ہے اس کا بھائی دین میں کوئی جبر نہیں جو چاہو سو کرو اللہ اکبر کبیرہ بچے کو اسکول بھیجتے ہو جو چاہو سو کرو سیون تھرٹی اس کا ٹائم ہے سیون تھرٹی فائی وگر ہو تو پھر واپس آتا ہے کی نہیں آتا بچہ ہاں ایڈمیٹ نہ کرو تو ساڑھے ساڑھے بجے شام کوٹ ہے کوئی نہیں پوچھے گا لیکن سیون تھرٹی فائی وگر اب اس کو اسکول لے کے جائیں گے تو واپس کیا جائے گا نا یہ جبر ہے کے نہیں جبر ہے تمہارے آفیس میں چار لوگ کام کرتے ہوں جو بھی شخص یہ دعوے کر رہا ہے آزادی کی باتیں کر رہا ہے اور وہ چار افراج یہ ہیں وہ ساڑھے نو بجے آتے ہوں تو تم کیا کرو گے حال پہ نہ ہوگے ان کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں جس بچے کو ایڈمیٹ کروایا ہے اس پہ پابندی آئے گی جس بندے نے فری ویل کے ساتھ آپ کے ہاں جوب کرنا پسند کیا ہے پابندی آئے گی جس نے فری ویل سے اسلام قبول کیا ہے پابندی آئے گی جس کو پابندی نہیں چاہیے وہ کافر رہے پھر نوچو کافر کے لئے نہ نماز کے پابندی نہ دوزے کی پابندی نہ اس کی عورت کے لئے پردے کی پابندی لہو رہو کافر بٹ ایفیو آر مسلم اور ایفیو کلیم بھی مسلم بٹ ایفیو کمانڈمنٹس اف اللہ سبحانو تعالی اور اس میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمپل از دار تو لا اکرہا فی دین دین میں کوئی جبر نہیں کیا مطلب دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے گن پوائنٹ پر ہم کسی سے اسلام قبول نہیں کروا سکتے بلکل صحیح بات ہے لیکن جس نے قبول کر لیا تو پابندی آئے گی ابودعو شریف کی روایت بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو دس کا ہو جائے تو سختی کرو مراد پابند ہو جائے جبکہ وہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو چکا ہو اسکول میں بھی پابندی ٹریفک سنگل پر بھی پابندی جناب آفیس میں بھی پابندی ائرپورٹس پر بھی پابندی ادھر بھی پابندی پابندی تو ہر جگہ ہے وہی پابندی کھل رہی ہے جو اللہ بتا رہا ہے جو اس کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اپنے دلوں کا جائزہ لو کہ تم مخلص ہو یا نہیں ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا ہزار اس بات پر کر رہا ہوں کہ شہر کو بھرگ دیا تم نے بینرس سے کس کے کہنے پر یہ بات آ رہی کیا تمہیں قرآن میں زکاة کی آیت نظر نہیں آتی کیا تمہیں قرآن میں صلاة کی آیت نظر نہیں آتی کیا تمہیں قرآن میں سوت کے خاتمے کی آیت نظر نہیں آتی غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہی اسی طرح کے کومنٹس کو زینوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتے جو میڈیم ان کو اویلیبل ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب کو ہاف کوٹ کیا جاتا ہے مس کوٹ کیا جاتا ہے کتاب کا ایک حصہ لے تو ایک حصہ نہیں لے تو یاد آگیا ہے البقر آیت ریڈی فائیو میں ذکر آ چکا ہے اب یہ تفسیرہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں بھائی ہماری ینگ سٹرز بیٹھیں بڑے بھی ہیں خاص طور پر ہماری یہود بھائی تم نے جواب دینا ہے یہ تمہارا ہمارا دین ہے جو اللہ نے عطا فرمایا کوئی ہمارے دین کے ساتھ کھیل تماشا کریں برداشت کر لیں یہاں لوگ اپنے لیڈر کی شان میں بستاقی برداشت نہیں کرتے کراچی کو آنگ لگائی تھی نہیں لگائی تھی یاد ہے ایک سیاہ سلطان میں دوسرے کی شان میں پھل جولیاں پیش کر دیں بودھی کراچی کو جلا دیا گیا اس قدر غیرت ہے اپنے لیڈروں کے لئے تو اللہ کے لئے کتنی غیرت ہے ہمارے انتر اللہ کے رسول کے لئے کتنی غیرت ہے ہمارے انتر اللہ کی کتاب کے لئے کتنی غیرت ہے ہمارے انتر اللہ کے دین کے لئے کتنی غیرت ہے ہمارے انتر وہ شیخ احمد دیدار محروم تیسی دفعہ ان کا ذکر آ گیا وہ جوب کرتے تھے ساؤت افریقہ کے اندر اور کرسٹنز آ کر ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں غلط غلط باتیں کہتے تھے کہ میرا خون پھول گیا میں کیسے مسلمان ہوں کیسی میری محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں برداشت کروں اس سارا کچھ پھر سارا بائبل کا ایک ایک ورجن یاد کیا ہے اور ساری دنیا کو چیرنج دیا ہے اور پاپ جن پاول جیسے لوگوں نے بھی مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ شیخ احمد دیداد مرونس اللہ یہ غیرت دینی ہمیں عطا فرمائے لوگوں میں غیرت ہے اپنی سیاست کے لئے لوگوں میں غیرت ہے اپنے سیاسی لیڈروں کے لئے لوگوں میں غیرت ہے اپنے سوکال انسانی حقوق کے لئے تو ہم کہیں کہ ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے لئے ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے لئے ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے دین کے لئے یہ کنفیوجنز ہیں جات بھرا ہوئے میڈیا میں سارا معاملہ ان کے تعلق سے بہرحال جب جب موقع ملے گا لوگوں کو باطل پیش کرنے میں شرم نہیں آرہی تو ایمان والوں کو حق پیش کرنے میں کہے گی شرم محسوس ہو لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں قد تبینا رشد من الغی یقینا ہدایہ سے گمراہی جدا ہو گئی بات اللہ نے واضح کر دی ہاں فَمَنْ يَكْفُرْ بِتَعْغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ پس جو گمراہ جو تاغوت کا انکار کرے تاغوت کا کفر کرے وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان رکھے فَقَدِسْتَمْ سَكَبِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى یقینا اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا تاغوت کیا ہے تغیانی سے یہ ایک فرد بھی ہوگا جو سرکشی پر آجائے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے سے یہ ایک ادانہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک پارلیمنٹ بھی ہو سکتی جو اللہ کی حاکمیت کے مقاملے میں بندوں کی حاکمیت کی بات کرے تغیانی سرکشی پر آجائے تو انکار جس نے کیا تاغوت کا اور اللہ پر جو ایمان لیا اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا لَن فِي صَوَمَ لَهَا وہ ٹوٹنے والا نہیں چھوٹ جاتا ہے یہ سہارہ ہے بڑا مضبوط چھوٹ دیتے ہیں ہم یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے وَاللَّهُ السَّمِيُّ عَلِيمُ اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ وَلِي ہے پشت پناہ ہے ساتھی ہے کن کا ایمان والوں کا پشت پناہ ہے دوست ہے حمایتی ہے ایمان لانے والوں کا يُخْرِجُونَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُور وہ نے گمراہی کے اندھیر سے نکال کر ہدایت کے روشنی کی طرف لاتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ التَّاغُود اور جن لوگ نے کفر کیا ان کے ساتھی تو وہ تاغوت ہیں جن کی وہ پیریوی کرتے ہیں يُخْرِجُونَهُ مِنَ النُورِ الْظُلُمَاتِ وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف اللہ ایمان والوں کا ساتھی اور حمایتی ہے وہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے روشنی کی طرف لاتا ہے کفر کرنے والے ان کے ساتھی تاغوت والے ہیں وہ ان کو گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں نور سے اُلَائِقَ اصحابُ النَّارِ آگھ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اگلا رکو پڑا پیارا ہے پیارا ہے اس کے کیا مراد ہے تین واقعات آرہے ہیں توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے دو واقعات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اور ایک واقعہ معروف ہے کہ ایک حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے ہے اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِي حَاجَ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سن کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہ دے رکھی تھی اِذَ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْي وَيُمِينَ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے قَالَ اَنَ اَحْي وَأُمِينَ اسے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں یہ نمرود تھا اور زعم اور گھومن میں آ کر کہنے لگ اچھا ایک بے قصور تھا اس کو پھانسی دلوا دی اور ایک مجرم تھا قتل ہونے لگا تھا سزا میں اس کو چھوڑ دی کرلو جی اب اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے اس کا بھی جواب دیا جا سکتا تھا لیکن اللہ کی توحید کے دلائل کم تھوڑے ہی ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل لگ دی اس پر بڑا کلام کیا احل علم نے مناظرے کے حوالے سے ڈائلوگ کے حوالے سے دوسرے کی جاہلانہ حمیت اُبھر نہ جائے اس سے روک کر اس کو اور دلائل سننے پر آمادہ کیا جائے یہ نکتہ ہے آپ پر بڑا قیمتی جو علماء نے بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دے دی قول ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّنسِ مِنَ الْمَشْرِق بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِب پس تو اسے مغرب سے لیا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر تم مبہود کر دیا گیا وہ جس نے کفر کیا کیا مطلب وہ نمرود حیران و پریشان رہ گیا کیوں اس کو پتا تھا میں کیا میرا اببہ میرے اببہ کے بھی اببہ اس کے اببہ کے اببہ کے اببہ کے دور سے بھی سورج کہاں سے نکلنا ہے اللہ کی توہید کے دلائل میں کوئی کمی نہیں ہے چھپ ہو گیا وَاللَّهُ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ رکم مکمل کریں گے انشاء اللہ اس کے بعد چارکترہ بھی ادا ہوگی اَوْكَ الَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَتِنُ وَحِيَ خَوْيَتُنَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گریب پڑی تھی اس نے کہا اللہ اس کے مر جانے کے بعد اس کو کیسے زندگی دے گا فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ يَتَعَامِن تو اللہ نے اس شخص کو ایک سو سال تک مردہ رکھا ثم باعثا پھر اسے دوبارہ زندگی دی اللہ نے پوچھا تم کتنے عرصے رہے ایک اور مثال آگئی موت دے گا دوبارہ زندگی اللہ دے رہا ہے ایک راہ ہے کہ جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ پھر اس کے تاریخی دلائل بھی ہیں اور ایک راہ ہے کہ یہ ایک عمومی واقعہ ہے اللہ نے پوچھا کم لبس کتنے عرصے تم رہے اس نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم اس سے زیادہ سٹریٹ سونا عام طور پر بندے کے لئے ممکن نہیں اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تم تو سو برستک رہے ہو فَانظر الٰ طعامی کا وشارابی کا لم يتسن پس اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو وہ سڑا تک نہیں وَانظر الٰ اِلَا حِمَارِكَ وَلِنَ جَعَلَكَ آِيَةً لِّمْنَاسِ اور اپنے اس گھدے کی طرف دیکھو اور ہم تو بے ایک نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لئے وَانظر الٰ العوام اور یہ گھدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو قَيْفَا نُنشِزُّهَا ہم انہیں کس طرح جھوڑتے ہیں ثُمَّنَقْسُّهَا لَحْمَا پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ پھر جب اس شخص پر واضح ہو گیا قَالَ أَعْلَمُ تو اس نے کہا میں جان گیا اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ الشَّيْئِنَ وَقَدِيرُ کہ بشک اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے سو برس تک سولایا بغیر کسی ریفریجریٹر وغیرہ کے کھانا پینا بلکہ صحیح سلامت گھدا تھا سواری کا اس کا تو حشر نشر ہو گیا ہوگا اس کی ہڈیاں اس کا پنجرہ جوڑ دیا گیا اس پر گوشت چڑھا دیا گیا اللہ نے کھڑا کر دیا ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا آپ اور میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں ہمارا کہنا ہے آمننا وصدقنا کوئی بھی قرآن کو نہیں مانتا تو قرآن کی دلائل یعنی قرآن کی حقانیت کے دلائل اس کے سامنے رکھے جائیں گے جب قرآن کو مانے گا تو اس آیت کو بھی ماننا پڑے گا سادہ سی بات ماننے والوں کے لئے انداز مختلف ہوگا انکار کرنے والوں کو منوانے کی طرف لانے کا انداز مختلف ہوگا تیسر واقع ابراہیم علیہ السلام کا وَإِذْ قَوْلَ عِبْرَوْهِمُ رَبِّ عَرْيْنِ كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو سی تو کس طرح مردوں کو زندگی دے گا اللہ کا سوال سنے اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں عرض کیا اللہ ایمان تو ہے بس میں چاہتا ہوں کہ دل کا اتمنان ہو جائے یہ کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء اور رسول کو اللہ مشاہدات کراتا ہے تاکہ وہ پوری بصیرت یقین اور کنوکشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت پیش کریں اللہ تو مشاہدات کراتا ہے نا حضور کو تو انتہا کراتی میراج کی شب میں کائنات کے کس قدر گوشے دکھا دی اللہ سبحان و تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کو تو یہ پیغمبر کا معاملہ زمنا نے ایک بات کیا ہے بھئی ہم حکمت سمجھنا چاہ رہے پہلے مانتے ہوگے نہیں ورنہ حکمت پر بیٹھے رہے تو بہت ساری باتوں کے حکمت پتا نہیں ہے بتاؤ مانتے ہوگے نہیں فجر کے کتنے فرضیں جی دو زہر کے چار اسر کے چار مغرب کے تین اشاہ کے چار دلیل دو چار چار تین چار کوئی لوجک نو سوائے اس کے رسول اللہ نے بتایا ختم ہوں گے بات صلی اللہ علیہ السلام کیا خیال ہے فجر میں تلاوت امام زور سے کرتا ہے زہر میں آہستہ اثر میں آہستہ مغرب میں دو میں زور سے ایک میں آہستہ اشاہ میں ہے کوئی لوجک میرے پاس تو نہیں ہے پڑھی ہوگی لیکن وہ دل کو نہیں لگی بہت سو علماء کہتے ہیں دل کو نہیں لگتی بھائی رد کر دیں گے اس کو ایک اقل لوجک لے کر آئے گی دلیل ہم دوسری اقل سے اس کو کارڈ دیں گے کیوں مانتے اس طرح حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے باتوں کی لوجک نہیں ہے ہمارے پاس مانے بیٹھے ہیں نا پھرس جائیں گے بھائی اس صوری بات مانتے نہیں ہوں مانتا ہوں اللہ لیکن دل کا اتمنان ہو جائے بس یہ اصل بات سمجھنے کی ہے مانے ہوئے ہیں اب حکمت تلاش کریں تو منع نہیں سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات سمجھ میں نہ آئے تم کوئی پھننے خان تھوڑی ہے کہ ہر بات ہمیں سمجھ میں آ جائے ہر بات ہماری اقل میں آ جاتی تو رسولوں کی ضرورتی نہ ہوتی ہے بھائی تو ہم اپنی اوقات کو پہچانے اپنے دائرگار کو سمجھیں اپنے ڈومین کو سمجھیں اس میں رہتے ہوئے بات کریں اسی کے ذن میں پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں شاہ ودی اللہ کی بہت مشہور کتاب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ شریعت کے احکامات ان کے رموز ان کے اسرار ان کے حکمتیں بیان فرمائی انہوں نے اس کی یہ حکمت اس کی یہ حکمت اس کی یہ حکمت مولانا شرف علی دھانوی صاحب کے کتاب ہے اسلامی احکام عقل کی روشنی میں عجیب اسلامی احکام عقل کی روشنی میں مگر سب نے لکھ دیا اسی واقعے کا حوالہ دے کر ماننا شرطیں لازم ہیں مانو عمل بھی کرنے جاہو گم دیا جارہا عمل کرنے کا پھر سوچو تو اللہ تعالی حکمتیں بھی کھول دے گا اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تم یقین نہیں کرتے مانتے نہیں ہو قولا بھلا عرص کیا اللہ مانتا ہوں کیوں نہیں مانتا بلکل مانتا ہوں ولیکن میرے دل کو اتمنان ہو جائے یہ میری خواہش ہے قولا اب اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَاتَ مِنَا تَيْرِ پس تم چار پرندوں کو لے لو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ اپنے سے مانوس کر لو فیملئر کر لو ثُمَّ جَعَلْ عَلَا كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَا پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے ثُمَّ دْعُوْهُنَّ پھر انہیں بُلاؤ يَأْتِينَكَ سَعْيَا دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے یہ نہیں اڑتے ہوئے نہیں چلنے کا معاملہ لیں گی تیزی کے ساتھ تاکہ کوئی کنفیوجن نہ رہے پتنے گئے اور سے نہ آگیا ہو اللہ اکبر یہ پچار پرندے لیے اپنے سے فیملئر کر لیے اس کے بعد ان کو زبا کیا گیا ان کے سارے گوچ تو پیسز کو مکس کیا گیا اس مکسچر کے چار حصے کر دیئے گئے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا گیا پکارو ایسے چلتے ہوئے آئیں گے ایسے اللہ زندگی عطا فرمائے گا مردوں کو کتنے واقعات آگئے اسی صورت البقرہ میں وعلم اور جان لو ان اللہ عزیز ان حکیم بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اب چھتیس میں رکوش شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر ہے دو سو ایک سٹھ سورت البقرہ آیت نمبر دو سو ایک سٹھ ٹو سکسٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبا اب یہ دو رکو ہیں بہت قیمتی انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر چار موضوعات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ بار بار دہرہ دہرہ کر آئیں گے عبادات معاملات قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ انفاق کا مطلب خرش کرنا عام طور اس سے مراد مال کا خرش کرنا ہی لیا جاتا ہے یہ بات اپنی جگہ تو صحیح ہے البتہ صحیح تر بات یہ ہے کہ ہر وہ شہ جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی جس پر اختیار دیا اس میں سے خرش کرنے کا تقاضہ ہے البتہ یہاں مال کا انفاق اس کا تذکرہ زیادہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی احمیت کیا ہے اس کا عجر کیا ہے اخلاص کی احمیت کیا ہے دکھاوے کا عمل اس کا کوئی حاصل نہیں بلکہ اس کا تو بہت بڑا نقصان ہے وہ بھی بتایا گیا ہے انفاق کی حفاظت کیسے کی جائے انفاق فی سبیل اللہ زائع کیسے ہو جاتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ میں کیسا مال پیش کرنا چاہیے اور انفاق فی سبیل اللہ اس خرش کے سب سے بڑھ کر حقدار کون ہیں یہ سارے مباحث اگلے دو رکوعوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں ارشاد ہوا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالْهُمْ فِي سَبِلِ اللَّهُمْ ان لوگوں کے مثال جو خرش کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں کَمَثَلِ حَبَّ ایک دانے کی مانند ہے اَمْبَدَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ جس سے سات بالیں اُگیں فِي كُلِّ سُمْبُلَتِ مِئَةُ حَبَّ ہر ہر بال میں سو سو دانے ہوں وہ بھٹے کو ذہن میں لے کر آ جائیں تو کچھ اندازہ ہوگا یہ بال سے مراد وہ بال تو نہیں جو ہمارے بال ہوتے ہیں تو ہر ہر بال میں سو سو دانے اور ایک دانے کی مانند جس سے سات بالیں اُگیں ہر بال میں سو سو دانے ہوں کتنا ہوا سات سو گناہ سیون ہنڈر ٹائمز اور دنیا کے سارے انسٹیوشنز مل کر بھی یہ ریٹ آفر نہیں کر سکتے بجس is not the limit وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِيُنْ عَلِيمُ اور اللہ بہت وساط وعلا علم رکھنے والا ہے اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرش کرنے کی توفیق دے ایک دانہ تم اللہ کی راہ میں دو تو سات بالیں ہوں گے ہر بال میں سو دانے ہوں یہ سات سو گناہ تک اللہ بڑھا دے اور اللہ جس کے لئے جائے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا حدیثِ مسلم شریف کی خجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو جہانم کی آنکھ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو اور حدیثِ مسلم شریف کی ایک دانہ تم اللہ کی راہ میں خجور کا دیتے ہو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اور اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اہد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اللہ ہمیں خرج کرنے کے راہ میں توفیق عطا فرمائے پھر رمضان مبارک کا مہینہ نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے اللہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پھر نہیں رکھتے خرج کرنے کے بعد کوئی احسان نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے خرج کرنے کے بعد احسان نہیں جاتا تھے تکلیف نہیں پہنچاتے یہ نہیں کسی محتاج کی مدد کی بات میں جو ہے وہ سنا بھی دی کر اس کی اولاد جوان ہوئی تو کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہارے باپ کو تم نے اتنا پیسہ دیا تھا بھائی کہے کے لئے تم نے خرج کیا تھا اللہ کے لئے اللہ کے عجر معفوظ ہے اور اگر اس لئے دیا تھا تو ضائع کر رہو ہو تو وہ لوگ جو ضائع نہیں کرتے اپنے عجر کو اور جو ہے وہ احسان نہیں جاتا تھے تکلیف نہیں پہنچاتے ان کا عجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں معفوظ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد عیزہ پہنچائی جائے یعنی تم کسی کی مدد کر کے تکلیف پہنچاؤ بھئی اس سے تو بہتر ہے کہ تم اچھی بات کیا دیتے معافی تلافی کر لیتے کسی کا نفع نہیں تو اس کو دے سکتے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچاؤ تو اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے معافی تلافی کر لینا یہ بہتر ہوگا اس صدقہ دینے سے جس کے بعد کسی کو عیزہ پہنچائے جائے تکلیف پہنچائے جائے واللہ غنی حلیم اور اللہ غنی ہے حلیم ہے تحمل والا ہے تمہارے انفاق کی تمہیں ضرورت ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تو بے نیاز ہے یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ کے دیئے ہوئے سے اسی کو لوٹا کر اپنے لئے عجر و ثواب کا اعتمام کرتے ہو کے نہیں اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مان لوگوں کو دکھاوے کے لئے خرچ کرتا ہے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر یہ ہے اصل مسئلہ دکھاوے کا خرچ کرنے والا اس کا اللہ اور آخرت میں کوئی ایمان نہیں ادھر تو لوگ تعلیہ بجا دیں گے اور کسی لائف تعلیہ کاس کے اندر حضرت کا نام بھی آ جائے گا کسی پروجیکٹ کے اوپر ان کے نام کی پلیٹ بھی لگا دی جائے گی اس لئے کہ دنیا کو دکھانا ہے تو دکھا دیا کل کچھ نہیں ملے گا دکھاوے کا صدقہ شرک ہے مصدر احمد کی روایت من تصدق یرائی فقط اشراکا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے تو شرک کر ڈالا اللہ معفوظ رکھے صدقہ خیرات زکاة زکاة تو چنے اوپن بھی دی جائے سکتی فرض ہے